بسم اللہ الرحمن الرحیم شور سے ویڈیو بہت زیادہ امپورٹن ہوگی ویڈیو کو فل واش کریں ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سسکرائب کر لیں بہت سے کیس ہے وہ آج کل میں سٹیڈی کر رہا ہوں مسروفیت کی وجہ سے پروپر ویڈیو نہیں بنا پا رہا لیکن وارساپ پہ لوگ مجھے بہت زیادہ جو ہیں وہ اپنے ارزرٹ شیئر کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو لوگوں کو سائر فیکٹ ہو رہے ہیں کسی کا ٹوٹلی ڈونر ایریا خراب ہو رہا ہے کسی کی ہیلائن گلت ڈیزائن ہو رہی ہے اور کسی کو ٹیومر ٹیپ جو ایکنی ہوتی ہے وہ دانے بڑھ رہے ہیں تو بہت سے میں یہ چیزیں فل اپ کر رہا ہوں لیکن میں یہ شیئر کرنا آپ کے ساتھ بہت ضروری ہے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک اچھا کلیننگ ایک اچھا ڈوکٹر چوز کرنا آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے لائف میں ایک سے دو دفعہ اپنے ہیر ٹرانسپلانٹ کروانا ہوتا ہے تو اس لئے ایک دفعہ ہی اچھا کلیننگ کریں جب میں نے ہیر ٹرانسپلانٹ کا کلیننگ چوز کیا تھا تو تقریباً میں نے دس سے بارہ ہیر ٹرانسپلانٹ کے جو کلیننگ تھے وہ ویزر کیے تھے کنسٹیشن کی تھی وہاں پہ جا کر لائیو اور اس کے بعد میں نے فینلائز کیا کہ تقریباً پچاس سے ساٹھ ہزار پہ میں نے ٹرانسپلانٹ پہ کلیننگ ویزر کرنے پہ ہی لگا دیا تھا تو اس لئے میں ساری انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں یہ دیکھیں کہ یہ اس بھائی کا جو ڈونر ایریا ہے ٹوٹلی جو ہے وہ خالی کر دیا ہے اس میں سکارز بن گئے ہیں سپیس پیدا ہوگی ہے اس کا جو سلوشن ہے کوئی سلوشن نہیں اس کا دوبارہ یہی سلوشن ہے کہ ان کو اب گراف اتار کے یہاں پہ لگانے پڑیں گے اس کے علاوہ ان کے بالوں کی جو گروت ہے وہ نہیں ہوگی وہاں پہ ٹوٹلی جو ہیں وہ سکارز بن چکے ہیں تو اس طرح اس طرح کے جو ایرزرٹس ہیں لوگ میرے پاس آ رہے ہیں اور اس طرح کی شیئر کر رہے ہیں آپ بے شک اس طرح آپ ایک اچھا کلیننگ کیوں نہیں چوز کرتے ایک دفعہ اچھے پیسے لگائیں اچھا کلیننگ چوز کریں اپنی رسرچ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ ڈاکٹر کے کلیننگ کو فینل کریں اس کے بعد پرائس پہ کمپرمائز نہ کریں آپ پرائس پہ کمپرمائز کرتے ہیں اس لئے لوگل کلیننگ پہ جاتے ہیں کچھ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ ٹیم ہے ٹیکنیشن کی ایک ٹیم ہے وہ ہیر ٹرانسپلانٹ کر رہی ہے زیلا وائز ایک سیٹی سے دوسرے سیٹی پہ جا کے ایک ہی ہفتے کے کٹھے آرڈر بک کر لیتے ہیں پلائنٹس ہیر ٹرانسپلانٹ کی بکنگ کرتے ہیں اور ایک دلے سے دوسرے دلے جا کے ہیر ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو اس لئے یہ وہ ٹیکنیشن کی ایک ٹیم ہوتی ہے چار سے پانچ فیمل ہوتی ہیں وہ جا کے ہیر ٹرانسپلانٹ کر رہی ہوتی ہیں تو اس طرح کے جو ہیر ٹرانسپلانٹ کے جو ریزلٹ ہیں وہ صفر بائی صفر ہوتی ہیں تو اس لئے دیکھیں آپ کے جو ڈونر ایریہ وہ خراب کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کا ریزلٹ بھی نہیں آتا ہے اور آپ کافی ڈس پوائنٹ ڈس ہارڈ ہو جاتے ہیں اس کے وہاں سے پہلے آپ کے پیسے بھی ضائع جاتے ہیں اور تقریباً آپ کے جو لائف ہے وہ ایک سال ضائع ہو جاتی ہے ٹو ٹائم میں نے ہیر ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے اور تقریباً پانچ سے چھ ہزار جو گراف ہیں چھ ہزار پلس جو میرے گرافٹ ہیں وہ نکلے تھے تو پھر بھی میرا ڈونر ایریہ بہت زیادہ اچھا ہے اور ابھی ریسینٹلی میرا جو ہیر لائن کا جو ایرزلٹ آ رہا ہے آپ دے سکتے ہیں یہ جو ہیر لائن جو ہے وہ میں نے نیچے کروائی تھی اور میرا بہت اچھا جو ایرزلٹ آ رہا ہے آپ اپنا ایرزلٹ چیک کرنے کے لیے آپ اٹھے ہاس کے ساتھ اس طرح ایرزلٹ بھی چیک کر سکتے ہیں آپ کو فیل ہوں گی چوبن ہوگی میرا چار مینے کمپلیٹ ہو چکے ہیں ہیر ٹرانسپلانٹ کو سیکنڈ ہیر ٹرانسپلانٹ کو اس لیے یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹن ہوتی ہیں ایک دفعہ یہ اچھا کلینک چوز کریں تاکہ آپ کو کسی طرح کی کمپلیکشن کسی طرح کا سائیڈ فیکٹ نہ ہو اور آپ کا بھی بہت اچھا ایرزلٹ ہے میری طرح تینکیو فور واشنگ میری ویڈیو اللہ ویڈیو